نمازکار آپ دیکھ رہے دیش کا نمبر ون ہنڈی نیوز چانل نیوز ایٹین ایڈیا اور میں ہوں آپ کے ساتھ انفمان جھا نمازکار میں ریمہ افرساد پاکستان کی سیما حیدر اور بھارت کی سچن میڑا کے محبت کے قصے ہندوستان سے لے کر پاکستان تک میں ہو رہے ہیں اتنا انہیں ان سب کے بیچ میں اس لف سٹوری کا ڈاریکٹر جاج ایجنسیوں کی رڈار پر ہے سیما کو سیما پار کرانے والے مددگار کی اب تلاش کی جاری ہے سیما پار سیما کی جانچ تیز سیما حیدر کے مددگار کی تلاش کون ہے سیما کا مددگار سرہت پار والی پریم کہانی میں روز نئے نئے ٹویسٹ آ رہے ہیں سیما حیدر پر ترہ ترہ کے دعوے کیے جا رہے ہیں ان سب کے بیچ جانچ ایجنسیوں کو سیما حیدر کی مددگار کی تلاش ہے جانچ ایجنسیوں نے سیما حیدر ماملے کی جانچ تیز کر دی ہے ایجنسیاں اب اس ایجنٹ کی تلاش کر رہی ہیں جس نے سیما حیدر کو بھارت میں داخل کروایا تھا سوتروں کے مطابق سیما حیدر پاکستان سے نیپال کے راستے بھارت پہنچی تھی سیما کے ساتھ اس کے چار بچے بھی سیما پار کر ہندوستان آئے تھے جانچ ایجنسیاں اس بات کی جانچ کر رہی ہیں کہ کیسے سیما نیپال سے بس کے ذریعے پوکھرا تک پہنچی اور وہاں سے بھارت کی سیما میں آئی ساتھی اس ایجنٹ کو بھی کھوجا جا رہا ہے جس نے سیما کو بھارت تک پہنچانے میں مدد کی ہندوستان کے سرزمی میں اینٹری کرانے والے لوگ کون تھے کیا وہ پاکستانی تھے اس بات کی بھی جانچ کی جا رہی ہے جانچ ایجنسی نیپال کے اس ہوتیل کی بھی جانکاری جھٹا رہی ہے جہاں سیما اور سچین مینا ٹھہرے تھے سیما ایدار سچین کے ساتھ نیپال میں قریباً سات سے آٹھ دن رکی تھی سیما ایدار اور سچین نیپال میں کہاں کہاں رکے کہاں کہاں گھومے یہ تمام جانکاریاں سرکچہ ایجنسیاں جھٹانے میں لگ گئی ہیں نیپال کے مندر میں دونوں نے شادی کا بھی دعویٰ کیا تھا جس مندر میں دونوں نے شادی کا دعویٰ کیا ہے وہاں کے جانکاری بھی جھٹائی جا رہی ہے پہلی بار میں دس مارچ کو آئی تھی سر تب ان سے صرف ملاقات کیلئے کہاں ہوئی تھی وہ ملاقات نیپال میں کیونکہ یہاں کا ویزا نہیں ملتا میں یہاں کے ویزا کے لئے بھی ٹرائے کر رہا تھا تو پہلی بار آپ جب نیپال آئیں تو کل دن آپ رکے بھی تھی سچین کے تھے ہم رکے سات دن رکے ہم نے شادی کری پولس ایف آئی آر کے مطابق سیما نے فون پر سچین کے ساتھ مل کر ہندوستان آنے کا پلین بنایا تھا بارہ لاکھ میں سیما نے اپنا گھر بیج دیا اور پھر پیسو سے اپنا اور اپنے بچوں کا پاسپورٹ بنوایا ایف آئی آر کے مطابق سیما نے یوٹیوب پر آسانی سے بھارت میں گھسنے کا راستہ ڈھوڑا جس کے بعد بارہ مائی کو وہ اپنے بچوں کو لے کر پاکستان سے نیپال پہنچی اور وہاں سے بھارت میں داخل ہو گئی حالانکہ بعد میں سچین اور سیما ہریانہ کے بللپگڑ سے گرفتار کر لیے گئے پولس کو سیما کے پاس سے ایک پاکستانی فون سم کارڈ اور پانچ پاسپورٹ ملے معاملے کی جانچ جاری ہے اور جب تک سیما ہیدر کو کلینگ چٹ نہیں مل جاتی تب تک اس پر لگاتار نظر رکھی جا رہی ہے یہ کہانی ویسی نہیں ہے جیسی دکھ رہی ہے کچھ ایسی باتیں ہم آپ کو بتائیں گے جس سے شک گہر آئے گا اب اس وقت آپ کو بتائیں گے کہ سیما ہیدر پاکستان سے بھارت پہنچی کیسے لیکن تین دیشوں کا سفر آخر اس نے کیسے پورا کیا اس گرافک سریعہ آپ کو سمجھانے کے کوشش کرتے ہیں کیسے بھارت جو ہے سیما پہنچی سب سے پہلے پاکستان کے کراچی سے دوبائی کا راستہ انہوں نے فلائٹ کے ذریعے تے کیا جو 1180 کلومیٹر کا بتایا جو آ رہا ہے ہوتا یہ ہے کہ پاکستان سے بھارت بہت آسانی اس دن نہیں پہنچ سکتے اس لئے اس نے ایسے روٹ پلان کیا ہے تو دوبائی سے نیپال کی دوری کتنی ہے 2992 اور اس نے دوبائی سے پھر نیپال کا سفر دائی کیا اتنا ہی نہیں نیپال سے آخر گریٹا نوائڈا کیسے پہنچی یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں ایک بس کے ذریعے جو ہے سیما نیپال سے گریٹا نوائڈا پہنچو اور اس کی دوری قریبن 1050 کلومیٹر ہے تو کل سفر کتنا رہا 5222 کلومیٹر کا سفر کیا واقعی سیما نے صرف پیار کیلئے کیا ہے ماں سرہ کچھ اور ہے کہانے دلچسپ لگتے ہیں سیما ہیدر پر روز نئے کھلاسے ہو رہے ہیں پاکستان میں بیٹے سیما کے پرانے آشک اسے دھوکے باز بتا رہے ہیں اور ہندوستان میں سیما کی جاسوس ہونے کا شک بھی اس وقت گہرہ رہا ہے لیکن اس بھی اس خبر تو اب یہ مل دی ہے کہ سیما نے خود کو سچن کے گھر میں قید کر ریا ہے پاکستان سے آئی سیما ہیدر دو دن سے کہاں گایا تھے پیار ہو گیا بہت زیادہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ یہ شادی کر لیں کسی اور بھی ہو جائے اور یہ بھی تر بھی نہیں رہتے ہیں جس سیما کی حاضر جوابی کے چرچے تھی وہ اچانک سے خاموش کیوں ہو گئی ہے کسی کو بھی پتا نہیں تھا کہ میں پھر پاسپورٹ میں نے بنوایا ایسے مجھے پتا تھا ہم کوٹ میریش کیلئے وکیلتے باز گئے تو اشٹ ہے کہ مجھے یہاں کی ناغرتہ دے دیں سیما پار کے سیما کیا واقعی بیمار ہے سچن نے سیما کو چھپایا کس راج کو دبایا پاکستان سے نیپال کے راستے ہندوستان آئی میسٹری وومن سیما حیدر اچانک سے گائب ہو گئی ہیں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سیما حیدر کی طبیعت ناساز ہے اور ڈاکٹری سلا پر وہ سچن کے گھر میں ہی آرام کر رہی ہیں دھور کرنے والی بات یہ ہے کہ کل تک جو سیما حیدر لگاتار ٹی وی چینلز کو انٹرویو دے رہی تھی اب اسے کسی سے ملنے نہیں دیا جا رہا مطلب سچن کے پریوار نے سیما حیدر کے دیدار پر پین لگا دیا ہے اور اس کے پیچھے جو دلیل دی جا رہی ہے وہ اور بھی حیران کرنے والی ہے سچن کے پریوار کا دعویٰ ہے کہ انٹرویو دینے سے سیما کی طبیعت بگڑ گئی ہے چوبیس میں اٹھارہ گھنٹے سیما میڈیا کے سامنے ہوتی ہے انہیں کھانے پینے اور آرام کرنے کا وقت نہیں مل پا رہا اس لیے اس کی طبیعت بگڑ گئی ہے اس کے علاوہ پریوار کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ پاکستان سے آئی سیما سے ملنے اور ان کے ساتھ سیلپی لینے کے لیے لوگوں کی بھیڑ ان کے گھر پر لگی رہتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ سیما کو آرام کرنے کا بلکل وقت نہیں مل پا رہا گریٹر نویڈا کے ربوپورا کے جس گھر میں سیما حیدر موجود ہے اس گھر کے باہر جماوڑے کی اس تصویر کو دیکھئے حالانکہ یہ تصویر تین دن پرانی ہے اس تصویر کو دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سیما جس گھر میں موجود ہے وہاں کس طرح کی بھیڑ لگی ہوئی ہے اور کیسے لوگ سیما حیدر کو دیکھنے کے لیے پہنچ رہے ہیں مطلب کل تک سیما حیدر کو دیکھنے والوں کا جماوڑا لگا تھا سیما بھی اس فری کی پربیسٹی کو لے کر بہت ایکشائٹیڈ تھی خود کو گدر کی سکینہ بتا رہی تھی لیکن آج وہی سیما سچن کے ساتھ گھر میں قید ہو گئی ہے سچن کا پریوار جو دعوے کر رہا ہے اس میں کتنی سچائی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن فلحال تو خبر یہی ہے کہ ویوات بڑھتا دیکھ سچن کے پریوار نے سیما کو میڈیا سے دور رہنے کی سلاح دی ہے پاکستان کی دھولہنا بھارت میں ہے سیما نے سیما پار کر خلولی مچا دی ہے بھارت میں لیکن پاکستان میں سیما ہیدر پر خوب باتیں ہو رہی ہیں سیما بھارت میں ہے جس سے پاکستانہ بہت پریشان ہے مگر اب سیما پاکستان نہیں جانا چاہتی پیچھے وجہ کیا بتاتی ہے ریپورٹ دیکھیا سرہت پار سیما کے لیے بیچھے نہیں بھارت میں سیما پاکستان پریشان سیما نہیں جانا چاہتی پاکستان سیما ہیدر اور سچن میڑا کی کہانی بتا رہی ہے کہ محبتیں سرہتوں کو موتاج نہیں ہوتی پاکستان سے آئی سیما بھارت میں سچن کے ساتھ رہ رہی ہے ان کے چار بچے بھی ان کے ساتھ ہی ہیں سیما ہیدر کی داستان جتنی ہمارے دیش میں سرکیوں میں ہے اتنا ہی پاکستان کے لوگ اس پر باتیں کر رہے ہیں اس بیچ سیما ہیدر کے لیے پاکستان کا پریم جاگ گیا ہے پاکستان کو اچانک سیما ہیدر کی فکر ستانے لگی ہے پاکستان نے بھارت کی سرکار سے سیما ہیدر کی طبیعت کے بارے میں پوچھا ہے پاکستان کے ویدیش منطرالے نے بھارت سرکار سے سیما سے باتشیت کی اپیل کی ہے جس کے بعد بھارت نے پاکستان کو دو ٹوپ جواب دیا سیما ہیدر کے لیے بھلے ہی پاکستان فکر مند ہو لیکن سیما اب پاکستان نہیں جانا چاہتی ہے پاکستان کے نام سے انہیں خوف آتا ہے سیما کا صاف کہنا ہے کہ میں دوبارہ پاکستان نہیں جاؤں گی اگر اس کے لیے مجھے موت کو گلے لگانا پڑا تو اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹوں گی سیما حیدر اپنی آخری سانس تک اب بھارت میں ہی رہنا چاہتی ہیں سیما نے ہاں آکر پردھان منتری ناریندر مودی سے بھارت کی ناغرکتہ دینے کی اپیل کی تھی لیکن سیما کے وقیل کے مطابق اگر بھارت کی ناغرکتہ نہیں ملی تو انہیں واپس پاکستان بھیجا جا سکتا ہے بھارت کی ناغرکتہ نہیں ملی تو سیما کو ڈپورٹ کرنا بھی پڑا سکتا ہے پولیس کی اف آئی آر کے مطابق دو ہزار انیس میں آن لائن گیم فب جی کے ذریعے دونوں ایک دوسرے کے سمپرک میں آئے تھے تھوڑے دن بعد سیما حیدر اور سچن کو ایک دوسرے سے پیار ہو گیا جس کے بعد دس مارچ کو سیما سچن سے ملنے پاکستان سے نیپال پہنچی اف آئی آر کے مطابق تیرہ مئی کو سیما اپنے چار بچوں کو لے کر نیپال کے راستے پاکستان سے بھارت آگے سیما حیدر کا دعوہ ہے کہ ان کی سچن کے ساتھ نیپال میں شادی ہو چکی ہے اور وہ کسی بھی قیمت پر پاکستان نہیں جائیں اور اسی بیچ سیما حیدر کے دعوہ پر سوال کھڑے کرنے والے ایک دستاویج نکل کر سامنے آیا یہ دستاویج سیما اور غلام حیدر کے نکاح سے جڑا ہوا ہے جس میں سیما اور غلام کے نکاح کے بارے میں تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے اس دستاویج کے سامنے آنے کے بعد سیما حیدر کے ان دعوہ پر سوال کھڑے ہونے لگے جس میں انہوں نے غلام سے ان کی مرضی کے خلاف شادی کرنے کی بات کہی ہے کیونکہ پاکستان کی کوٹ پر پیش کیے گئے وہ دستاویج کہہ رہے ہیں کہ سیما نے غلام حیدر سے دو میریج کی تھی دل لگا ہے میں نے تیرتا ہے دیمارک دی اور جگر کا چھلہ ہے تو میری جان پاکستان آئی بھی تم لوگ مار دوگے مار دو یہ تم بھی یاد ہے کیونکہ میں ان کی پتنی ہوں اور ان کی ہی ہو کے من ہوں میں ان کی شادی میں بھی ہوں پھر بھی میرا میرا عدی کار ہے میں کہہ سکتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں سیما کی کہانی میں کتنا بہانہ کتنا فسانہ میں بچی تو نہیں ہوں ان کی بیٹی تو میں نہیں ہوں نا کہ بس ان پر مجھے حق بنتے ہیں اور مجھے اپنے پاس لے جائیں گے اگر میں ان کی شادی میں بھی ہوں پھر بھی میرا میرا عدی کار ہے میں کہہ سکتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی تو نہیں رہ سکتے ہیں سرہت پار والے پیار میں نیا ٹویسٹ سرہت پار پاکستان سے آئی سیما ہیدر کی کہانی میں کتنا سچ ہے اور کتنا چھوٹ اس پر پاکستان کے اندر سے بھی دعوے ہو رہے ہیں اور ہندوستان کے اندر سے بھی لیکن ان دعووں کے بیچ پیار میں مر مٹنے والی اس کہانی میں نیا ٹویسٹ آیا ہے نو سال پرانے ایک حلف نامے سے پاکستان کی کوٹ میں داخل اس حلف نامے کو لے کر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ حلف نامہ یعنی ایفیڈیوٹ خود سیما ہیدر نے دیا تھا آج سے غریب نو سال پہلے سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس حلف نامے میں کیا ہے سیما کے دعوے والے اس حلف نامے کے مطابق اس سمیں سیما کے پتا اس کی جبرن کسی سے شادی کرانا چاہتے تھے اور سیما نے غلام حیدر سے شادی کے لیے اپنا گھر چھوڑا تھا سیما نے اپنی مرضی سے غلام حیدر سے شادی کی تھی اس کے لیے اس پر کوئی ڈر یا دباؤ نہیں تھا یہی نہیں سیما نے اپنی مرضی سے اپنے پتا کا گھر چھوڑا تھا شادی کے سمیں سیما نے اپنی عمر 19-20 سال بتائی تھی شادی کے وقت سیما نے خود کو بالک بتایا تھا سیما کے نام کے دعوے والا پاکستان کی کوٹ کا یہ حلف نامہ اگر صحیح ہے تو پھر سوال سیما کے ان دعوے پر ہے جس دعوے میں سیما نے نیوز 18 انڈیا سے خاص باچیت میں شادی کے وقت اپنی عمر 17-18 سال بتائی تھی تو میری زندگی کہ میں بچی نہیں رہی شاید جب حیدر سے شادی ہوئی تب میں بچی تھی 17-18 سال کی تھی اب میں بچی نہیں ہوں اب میں ستائیس سال کی ہوں اب سب بھرا بھلا بھرا سمجھ سکتی ہوں رہی بچ سچن کو چھوڑنے کی تو ایسا کبھی ہوگا نہیں حیدر میرے ریسپیکٹ کرتے مجھے عزت دیتے میرے بچوں کو عزت دیتے یا مجھے ہر بات بے شک کرنا لڑائی کرنا گالی گلوچ کرنا نہیں کرتے تو شاید میں ان کے بارے میں سوچتی اور شاید میں یہاں تک نہیں آتی میرے پاپا مر جانے کے بعد کوئی بھی ایسا رشتہ وہاں نہیں تھا جت کے بارے میں میں سوچتی سیما کے دعوے والا جو حلف نامہ سامنے آیا ہے اس حلف نامے میں صاف صاف کہا گیا ہے کہ سیما نے اپنی مرضی سے غلام حیدر سے شادی کے لیے اپنے پتا کا گھر چھوڑا تھا مطلب یہ کہ آج سے نو سال پہلے سیما اس غلام حیدر کی محبت میں اپنا گھر چھوڑ چکی تھی جس غلام حیدر کی اب وہ شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی لیکن نیوز ایڈین انڈیا سے ایکسکلوزف باتشیت میں سیما نے کیا کہا اب ذرا وہ سنیے کہ سر میرے پاس کچھ بھی نہ تھا پاکستان میں یہ ان کو بھی پتا ہے کہ میرے پاپا ہی میری زندگی تھے اور میرے پاپا ہی میرے سب کچھ تھے گلوچ کرنے والا یہی شخص تھا مارے گی تو تم کیسے روگ مارے گی بہت گلت طریقے سے انہوں نے میرے ساتھ لینگوچ میں بات کری بہت لڑائیاں کری انہوں نے میرے ساتھ میرا بھائیا بچہ ہے اور وہ اپنی زندگی میں خوش تھے میرا بھائیا اپنی زندگی میں خوش میری چھوٹی بہن وہ چھوٹی ہے بڑی نے شادی کر کے وہ اپنی زندگی میں خوش مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا سر میں کیلئے رہتی تھی یہی کارانے میں یہاں پر آگئی اپنے بچوں کے ساتھ سرحق پار والے پیار کی اس کہانی میں سیما اور سچن دونوں ایک دوجہ کے ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن سچن کے ساتھ سیما کی شادی پر اس لیے بھی سوال اٹھ رہے ہیں کیونکہ سیما کے پہلے پتی کا دعویٰ ہے کہ سیما آج بھی قانونی طور پر ان کے پتنی ہے غلام حیدر کا دعویٰ ہے کہ سیما نے اب تک ان سے تلاق نہیں لیا ہے میں ان کے شادی میں بھی ہوں پھر بھی میرے امیرادی کا آ رہے ہیں میں کہہ سکتی ہوں کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی تو نہیں رہ سکتی تم تو تلاق دے چکے ہو مجھے اور میں ہندو دھرم میں آ گئے ہوں تو ہمارا رشتہ کب کا ختم ہو چکا ہے یہ جانے سے پہلے یہ دھائی ماہ دس ماہ پہ گیا اس سے دیس دن پہلے تین لاکھ روپے میں نے سینڈ کیا تھا اس کو کہ تم تہودیہ روپے بولتے ہیں بکرہ اید گزر جائے گی میں آؤں گا ہمارے کی سہادت کریں گے پھر کٹھے جائیں گے ابھی گھر بھی لیا ہے سب کو جوکے ہے بچوں کا روزکار ابھی پاکستان میں کریں گے میں نے بولا ٹھیک ہے یہ اچانک سے دس ماہ پہ یہ غائب ہو گیا کہ ہمیں پتہ چلا باد میں کہ یہ بھارت چلے گئی تھا تلاق نہیں چکا سرحت پار والی اس شادی اور پیار تقرار والی اس کہانی میں ابھی کئی سچ سامنے آنے باقی ہیں کیونکہ دونوں کے رشتیوں کے سچ کو لے کر سیما اور غلام دونوں کے اپنے اپنے دعوے ہیں اب آپ کو اس وقت دکھاتے ہیں کہ سیما کے حل اپنامے میں دراصل ہے کیا دیکھیں جو دستاویز پیش کیا گیا ہے وہ ہم آپ کو سمجھانے جارے کہ آکر اس دستاویز میں جو ہے کیا لکھا گیا ہے یہ دستاویز آپ کو دکھا رہے ہیں لیکن سب سے پہلی اور مہت پور بات آپ کو بتا رہے جس میں لکھا گیا ہے کہ پتہ کسی اور سے جبرن شادی کرانا چاہتے تھے یہ خود بات جو ہے لکھی ہے سیما نے اپنے دستاویز میں اور یہ بھی سب سے مہت پہلو ہے جس میں غلام کے لئے بہت سارے سوال ہے سیما کے من میں وہی دستاویز یہ کہتا ہے کہ غلام ہے در سے شادی کے لئے اپنا گھر چھوڑا ہے سیما نے جو کہ اس حلف نام میں مینچن اور یہ پاکستان کی کوٹ میں داخل سیما کا حلف نامہ آپ کو بتا رہے جس میں اس نے لکھا ہے کہ غلام ہے در سے اپنی مرضی سے شادی کی ہے پتہ کسی اور سے شادی کرانا چاہتے تھے یعنی کسی افطور پر لوف ماریج اور بینا کسی پریشر بینا کسی ڈر یا دباؤ کے شادی کی ہے غلام ہے در سے جو کہ اس وقت کہہ بھی رہے ہیں کی طلاق نہیں ہوا لوٹ آؤ پاکستان یہ باتیں دیکھیں ہوں آپ کو ایفی ڈیوٹ میں سے بتا رہے ہیں کیونکہ انگلیش میں ایفی ڈیوٹ ہے لیکن ہندی میں آپ کو بتا جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اپنی مرضی سے اپنے پتہ کا انہوں نے گھر چھوڑا ہے اور وہ اسے لوف ماریج بتا رکھی ہیں